فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور یہ اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میرا میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی ڈیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشود کا اپنے بیان پر یوٹن کہاں میرے بیان کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشود کے بیان پر مسلم لیگ نون ناراض سوکاز نوٹس جاری رانہ مشود نے اخیر ذمہ درانہ بیان دیا پارٹی صدر شہباز شریف کا بیان رانہ مشود کے بیان سے پیدا ہونے والے تاثر کو رد کرتے ہیں رانہ مشود شوکاز نوٹس کا جواب پارٹی کو دیں گے لیگی راہنما ملک احمد خان کی رانہ مشود کے ہمراہ میڈیا سے گفتر دی حمزہ شہباز کا رانہ مشود کے بیان سے اظہار لا تعلقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرنڈلی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہی میں ہی حکومت کا پول کھل گیا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو رانہ مشود کو دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں سینئے سبائی وزیر عبدالعلم خان نے رانہ مشود کو نشانے پر لے لیا بولے خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے اشیاء مہنگی کرنا پڑی اگر قبضہ مافیا ہوں تو حمزہ شہباز نے میرے خلاف قاروائی کیوں نہیں کی رانہ مشود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن جوہان کا شہباز شریف سے مصطافی نون لیگ نے پوچ کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانہ مشود کے بیان پر کڑی کنکیر رانہ مشود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جورپ انجاب کی خالی نشست پر سینٹ کے زمنی الیکشن پولنگ کا عمل جاری وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے ووٹ کاسٹ کر دیا طریقہ انصاف کے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور نون لیگ کے خاجہ حمد حسان کے دریان مقابلہ ایک سو اسری ووٹ لینے والا جیت کر اہل ہوگا جیالے بھی لگی امید بار کا ساتھ دینے کے لیے پورا زمد وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار میاں اسلام اقبال خاجہ حمد حسان ڈاکٹر شہزاد وسیم رانہ محمد اقبال ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ فاروقی سمیت ارکان اسمبلی کی آمد ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی پتا چل جائے گا کون کتنے ووٹ لے گا نولی کے خاجہ احمد حسان بھی جیت کے لیے پورا زمدارہ اچھا مقابلہ ہوگا ہم نے پورا ہوم بک کیا ہے مشن کلین لاہور تجاوزاد کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہربنسپورہ میں تجاوزاد کے خلاف آپریشن میں مزاہمد چار گھنٹے بعد بھی آپریشن شروع نہ ہو سکا متاثرین ڈنڈے اور سوٹے لے کر آگئے شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے سبزہ زار شیراکوٹ میں ڈی جی ال ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے ٹرک اڈا کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات نسمار پچاس کنال ارازی واگزار کرائی جائے گی لے پاکستان میں گورنہ ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئی اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا میامیر قبرستان میں وزیراعظم عمران خان کی والدہ کا احاطہ مسمار عمران خان کی والدہ شوکت خانم کی احاطہ بنا کر تدفین کی گئی تھی وزیراعظم کی فیملی کا زمان پارک نمبر ون اور زمان پارک نمبر ٹو احاطے بنائے گئے تھے لاہور نیوز نے میامیر قبرستان میں احاطوں کی نشاندہی کی تھی اقبال ٹاؤن کے علاقے نجف قلونی میں مبینہ پولیس مقابلہ نو سالہ بچے علی رضا سے مبینہ زیادتی اور قتل کا ملزم حلال گرفتار ملزم نئین کو جائے وقوع پر لے جایا جا رہا تھا کہ ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی جس سے وہ مارا گیا پولیس کا دعویٰ بچے کی لاش درہ راوی کے کنارے سے ملی تھی اور ایشین ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے دو رکی وقت کی سیشن کوٹ آمد وقت کی سیشن جج لاہور اور سینئر سیبل جج سے ملاقات غیر ملکی وقت کو عدالتوں میں کیسے سے متعلق بریفنگ دی گئی موسیقی